تیمور نے صدر دروازے کے راستے داخل ہو کر شہر کے سارے دروازوں پر قبضہ کر لیا شہر پر پوری طرح قبضہ کرنے کے بعد تیمور نے وہے اعلان کیا جس سے اس کی امید کی جا سکتی تھی اس نے اعلانیہ اپنے لشکر کو حکم دے دیا کہ بغداد شہر کو لوٹنے کے بعد اسے آگ لگا دی جائے نور الدین بھی چارہ انتہائی دکھ کے ساتھ اس اعلان کو سن رہا تھا جب بغداد شہر کے لوٹ ما شروع ہوئی تو ایک کونے میں جا کر اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی بغداد جو دارالسلام کہلاتا تھا اس روز تیمور نے اسے جہانم بنا کر رکھ دیا تھا فراج ایک کشتی میں باغ نکلاتا اس پر تیر اندازی کر کے اس کا خاتمہ کر دیا گیا تھا تیمور کے لشکری ہر گھر کو لوٹ لوٹ کر اہل بغداد کو زبا کرتے جا رہے تھے کسی کی عزت محفوظ نہ تھی بغداد کے اندر اس روز نوے ہزار مسلمانوں کو قتل کیا گیا اور مسلمانوں کے سروں کے بیس مینار بنائے گئے تیمور کے حکم پر شہر کی فصیل کو گرا دیا گیا اور شہر کو آگ لگا دی گئی یوں بغداد صفحہ تاریخ سے تیمور نے مٹا کر رکھ دیا تھا گو اس کے کنڈرات کو بعد میں پھر سے آباد ضرور کر لیا گیا لیکن دنیا کے اندر اس کی وہ اہمیت نہ رہی جو کبھی ہوا کرتی تھی تیمور نے اپنی مملکت کے اندر جگہ جگہ مناد بجوا کر بغداد کی فتح کی منادی کرائی اور عزرائی تمسخر اس نے ایک قاسد کے ہاتھ اس فتح کی خبر سلطان بیعزید یلدرم کو بھی بجوائی سلطان بیعزید یلدرم نے اس مبارک بات کا کوئی جواب نہ دیا بلکہ اس نے بغداد کی اس تباہی پر دکھ اور غم کا اظہار کیا بغداد کی تباہی اور بربادی کے بعد تیمور نے اپنے جرار لشکر کے ساتھ انقرہ کے ان میدانوں کا رخ کیا جہاں ان دنوں سلطان بیعزید یلدرم اپنے لشکر کے ساتھ خیمازن تھا اور جن میدانوں کے اندر سلطان بیعزید یلدرم خیمازن تھا وہاں پانی کا ایک چشمہ تھا جس سے لشکر مستفید ہوتا تھا تیمور اپنے لشکر کے ساتھ اسی چشمے کی اوپری حصے پر خیمازن ہوا تیمور نے یہاں ایک انتہائی بدترین اور غیر انسانی فعل یہ کیا کہ جس روز دونوں لشکروں نے ایک دوسرے کے سامنے صرف آراہ ہو کر فیصلہ کن جنگ کرنے کی ابتدا کرنا تھی اسی دن سورج تلو ہونے سے کبھر اس نے اپنے لیت و پانی کی کافی مقدار زخیرہ کر لی پھر اس نے ایسا کیا کہ چشمے میں اس نے انتہائی محلق زہر ڈلوا دیا تھا اپنی فتح کو یقینی بنانے کے لیے تیمور بدترین حرکتوں پر اتر آیا تھا تیمور کو سلطان بیجید جلدرم کے مقابلے میں فتح کا بالکل کوئی یقین نہ تھا اس کی غیر یقینی کا یہ عالم تھا کہ بغداد تک اس کے حرم کی عورتیں اور ملکہ سلائق خانم کے علاوہ اس کی بہو خانزادہ بھی اس کے ساتھ تھی لیکن بغداد سے انقرہ کی طرف روانگی سے قبل اس نے اپنی ساری خواتین کو حفظ ماتقدم کے طور پر سلطانیہ کی طرف روانہ کر دیا تھا بہرحال اپنے لئے سلطان بیجید کے خطرے کو ٹالنے کے لئے تیمور انسانیت سے گری ہوئی ہر حرکت پر اتر آیا تھا چشمے میں زہر ملا دینے کے باعث سلطان بیجید کے کافی لشکری جان سے ہاتھ دو بیٹے لہذا سلطان بیجید کے لشکر نے اس چشمے سے پانی حاصل کرنا ترک کر دیا تھا سلطان بیجید کا خیال تھا کہ وہ سورج تلو ہونے کے بعد اپنے لشکر کے لئے پانی کا انتظام کریں گے کیونکہ ان کے لشکر کا ایک بڑا حصہ پیاسا تھا لیکن نفس پرست اور شرک پسند تیمور نے تو انہی حالات سے فیدہ حاصل کرنے کی ٹان لی تھی لہذا دوسرے روز اس نے سلطان بیجید یلدرم کو اپنے لشکر کے لئے پانی حاصل کرنے کا موقع ہی نہ دیا اور جنگ کے لئے اپنے لشکر کو صف آرہ کر لیا سلطان بیجید یلدرم بھی اپنے پیاسے اور پانی کی بوند بوند کو ترستے لشکر کے ساتھ جنگ کے لئے صف آرہ ہو گئے تھے تیمور اپنی لشکر کے وسط میں رہا میمنہ پر اس نے نرودین کو رکھا میسرہ محمد سلطان اور اس کی علاوہ اس نے ایک فاتو لشکر تیار کیا جو اس نے پیر محمد کی کمانداری میں رکھا تھا اپنے بیٹھے شارخ کو تیمور نے اپنے ساتھ قلب میں رکھا بہرحال جنگ کی ابتدا ہوئی تیمور نے سب سے پہلے پیر محمد کے لشکر کو آگے پڑھایا دوسری طرف سلطان بیجید یلدرم نے اپنے ہونہوار اور قابل ترین بیٹے شہزادہ محمد کو لشکر کے ایک حصے کے ساتھ آگے بڑھنے کا حکم دے دیا تھا بیعزید کی بیٹے شہزادہ محمد کا یہ حملہ ایسا دلیرانہ اور فیصلہ کن تھا کہ شہزادہ محمد کی کمانداری میں لڑنے والے ترکوں نے پیاسہ ہونے کے باوجود ایسا جانلے وہ حملہ کیا کہ لمحوں کے اندر پیاسے درکوں نے پیر محمد کی کمانداری میں لڑنے والے تاتاریوں کو چھیر کاٹ کر رکھ دیا اور شہزادہ پیر محمد بری طرح پسپاہ ہو کر بھاگا تھا پیر محمد کے ساتھ تقریباً چالیس ہزار کا لشکر تھا اور اس لشکر کی ساری ہی صفوں کو سلطان بیجید کے بیٹے شہزادہ محمد نے اکثر کو کاٹ کر رکھ دیا تھا اور باقی کو باگ جانے پر مجبور کر دیا تھا ان باگنے والوں میں تیمور کا پوتا پیر محمد بھی شامل تھا سلطان بیجید کے دوسرے بیٹے موسیٰ اور عیسیٰ اپنے بائی محمد کی طرح تیمور کے لشکر پر حملہ آور ہوئے تھے محمد کے مقابلے میں پیر محمد ناکام رہا تھا اور بیجید کے بیٹے عیسیٰ کے مقابلے میں محمد سلطان بھی ناکام رہا تھا تیمور کے لشکر میں صرف نور الدین ایسا سہلار تھا جو بایجید کے بیٹے موسیٰ کو پسپا کرنے میں کامیاب ہوا تھا مجموعی طور پر پیسے ترک موجوں کی تپیڑوں کی طرح حملہ آور ہوئے تھے ترکوں کی حالت تاتاریوں کے سامنے ایسی تھی جیسے وہ ظالم کے سامنے دبنا اور متقبر کے سامنے جھکنا نہیں جانتے وہ راستوں کو ڈامتی شام کی دند کی طرح دشمن کے اندر پھیلتے جا رہے تھے تیمور کے لشکروں کی اینٹی گردنیں چھڑی تیوریں اترنے اور جھلنے لگی تھی اپنے لشکر کی حالت دیکھتے ہوئے تیمور کو یقین ہو گیا تھا کہ اب اس کی شکست یقینی ہے اسی لمحہ اس کے لشکر کے سپاہی میدان جنگ سے مو موڑتے ہی باغنے لگے تھے اپنے لشکر کی یہ حالت دیکھ کر تیمور بھی وہاں سے باغ نکلنے کی فکر میں تھا لیکن اسی لمحہ سلطان بیزید کے لشکر سے غدار سلزوکی نکل کر تیمور کے لشکر میں آمیلے یورپ کی رضاکار دستی بھی میدان جنگ چھوڑ کر باغ گئے اور ان کے علاوہ سلطان بیزید کے لشکر میں شامل سیتین اور پارتین اسکف یوہنہ کے ساتھ پہلے سے تیش ادالہ عامل کے مطابق سلطان بیزید کے لشکر چھوڑ کر باغ نکلے تھے اب تیمور کے لشکر کی تعداد بیزید کے لشکر کے مقابلے میں بیس گناہ کی لگ بگ ہو گئی تھی تہم سلزوکیوں یورپی نصرانیوں سیتین اور پارتین کے لشکر کے نکل جانے کے بعد گو سلطان کے لشکر کی تعداد انتہائی کم رہ گئی تھی لیکن پھر بھی انہوں نے حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کیا تھا لیکن خداوند کو کچھ اور ہی منظور تھا سلزوکیوں پارتین اور سیتین کے غداری کرنے کے بعد تیمور نے بیزید کے لشکر پر عام حملہ کر دیا تھا بیزید کا لشکر جو اب بالکل ہی مختصر ہو کر رہ گیا تھا تیمور کے اس یک بارگی اور زودار حملے کو ترک برداشت نہ کر سکے لہٰذا تیمور کو فتح نصیب ہوئی سلطان بیزید کو شکست ہوئی لہٰذا اسی زندہ گریفتار کر لیا گیا تھا جس وقت تیمور کو اس فتح کی خوشخبری سنا دی گئی تھی اس وقت تیمور اپنے بیٹے کے ساتھ شترانج کھیل رہا تھا جب سلطان بیزید کو رسیو میں جگڑ کر تیمور کے سامنے پیش کرنے کو لائیا گیا تیمور نے اپنے خیمے سے باہر نکل کر بیزید کا استقبال کیا اور سلطان بیزید کی طرف دیکھتی ہوئے تیمور تنزیہ انداز میں مسکرایا سلطان بیزید نے تیمور کی اس متقبرانہ مسکراہت کو دیکھتی ہوئے بلند آواز میں کہا اے تیمور تاتاری جس پر میرے خدا نے اس کے کسی گناہ کی وجہ سے مسئبت ڈالی ہو اس پر کسی بھی صورت ہنسنا نہ چاہیے اس پر تیمور نے پھر تنزیہ انداز میں سلطان بیزید کی طرف دیکھتی ہوئے پوچھا اے بروساق کے قیدی سلطان میں تسلیم کرتا ہوں کہ تُو نے یورپی قواتوں کو اپنے سامنے مجبور اور بے بس کیا پر کیا تُو اب خود ویسا ہی میرے سامنے مجبور اور بے بس نہیں ہے اور کیا تُم تسلیم نہیں کرتے ہو کہ جنگی فانون اور اسکری ممارست میں تمہیں مکمل طور پر میں نے اپنے سامنے زیر کر کے رکھ دیا ہے اور تُو یہ بھی دیکھتا ہے کہ تیرے بیٹی بھی میدان جنگ سے فرار ہو گئے ہیں ہاں تیرا ایک بیٹا جس کا نام موسیٰ ہے تیرے ساتھ ہی گریفتار ہو چکا ہے تو کیا تُو یہ تسلیم نہیں کرتا کہ میں نے اپنی طاقت کے بلبوتے پر تیرے لشکر کو تباہ و برباد کیا اور میں یہ بھی گمان کرتا ہوں کہ تمہاری اس خولناک اور بترین شکست کے ساتھ عثمانی سلطنت کا خاتمہ بھی ہو گیا ہے بیعزید نے اس بار قدر سخت لہجے میں کہا اے تیمور تاتھاری تُو نے جنگی ممارست اور فانونی سپاگری کے بلبوتے پر مجھے اپنے سامنے زیر نہیں کیا تُو نے ایاری اور دوکہ دہی سے کام لیا تُو نے اندر ہی اندر سلدوکیوں اور یورپی نصرانیوں کے ساتھ ساز باس کی اور وہ این اس وقت مجھ سے علایدہ ہو کر تمہارے ساتھ مل گئے جب تمہارے لشکر کے قدم اکڑ چکے تھے اور توڑی ہی دیر بعد تمہارے لشکر میں فرار افراتفری اور بگدر مچ جانی تھی قصر خداون کی اگر تم مکاری اور دغبازی سے کام نہ لیتے تو میں یقیناً تمہارا تاکب کرتا تم سے بغداد کے مسلمانوں کا خون بہا وصول کرتا تم سے دمشق اور خلب کے بے گناہ مسلمانوں کے قتل عام کا حساب طلب کرتا اے تیمور تُو مکر فریبکاری سے کام نہ لیتا تو جس طرح آج میں تمہارے سامنے رسیو میں جکڑا کڑا ہوں ایسے ہی تم میرے سامنے لاچار اور بے بس کڑے ہوتے اے تیمور جو مکر فریبکاری تُو نے کی ہے ایسی فریبکاری تو صلیبی جنگوں میں استعمال کرنا تو دور کی بات ہے میں نے ان سے متعلق کبھی سوچا تک نہیں ہے اے تیمور تُو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے ذرا عالم اسلام کی تاریخ پر نظر دوڑا کیا تجھے ایسا کوئی حکمران دیکھائی دیتا ہے جو تیری طرح مکر فریب سے کام لینے والا ہو اور وہ بھی اپنے مسلمان بائی کے خلاف رہا سلطنت عثمانیہ کے خاتمہ سے متعلق تیرا گمان تو سن رکھ قوموں کا یہ عروج زوال میرے رب کے ہاتھ میں ہے وہ جسے چاہتا ہے عزت عطا کرتا ہے اور جس کے مقدر میں چاہتا ہے زلط بر دیتا ہے یہ بھی سن رکھ اے تیمور تیرہ اور تیری حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا جبکہ عثمانی سلطنت پہلے سے بھی زیادہ پرقوت ہو کر دنیا کے سامنے آئی گی سلطان بیعزید کی اس کفتگو کا تیمور کے پاس کوئی جواب نہ تھا اس نے سلطان بیعزید کے رسیوں میں جکڑی وے ہاتھ پاؤں کلوا دیے اور پھر لوہے کی ایک مضبوط پنجرے میں بند کر دیا تھا انقرہ کے میدانوں میں سلطان بیعزید کے خلاف کامیابی حاصل کرنے کے ساتھ ہی تیمور نے نور الدین کو بروسہ شہر فتح کرنے کے لیے روانہ کر دیا تھا محمد سلطان کو بھی وہ نور الدین کے ساتھ روانہ کرنا چاہتا تھا لیکن انقرہ کی اس جنگ کے دوران شہزادہ محمد سلطان چونکہ زخمی ہو گیا تھا اور ابھی تک اوشائی طبیبوں کے زیر علاج تھا اس نے نور الدین اکیلا ہی اپنے لشکر کے ساتھ بروسہ شہر کی طرف بڑھا تھا تیمور کی روایات کے خلاف نور الدین نے بڑی شرافت اور فراخدلی کا مظاہرہ کیا اس نے بڑی آسانی کے ساتھ بروسہ شہر کو فتح کر لیا اور بغیر کسی خوندریزی بغیر کسی لوٹ مار اور قتل غارت کے اس نے شہر پر قبضہ کیا اور پھر انقرہ کے میدانوں کی طرف لوٹ گیا تھا جہاں تیمور ابھی تک اپنے لشکر کے ساتھ خیمہ زند تھا انقرہ کی فتح کے بعد تیمور نے ایک اور بدترین کام کیا اور وہ یہ کہ اس فتح کے چند روز بعد اس نے فتح کا جشن منانے کا احتمام کیا کھولے میدان کے اندر شامیانے نصب کیے گئے اپنے لشکر کے سارے سالاروں کمانداروں اور روسا اور عمراء کو اس نے اس جشن میں شرکت کرنے کی دعوت دی اس کے علاوہ اس شامیانے کے اندر اس نے ایک شہ نشین بھی تیار کی اس شہ نشین میں اس نے لوہے کے پنجرے میں بند سلطان بیجید کو رکھا اور اس کے قریب ہی اس کی اسیر بیٹے کو بٹھایا اس جشن کے اندر انگینت تعداد میں امدہ اور نفیز شراب کے مٹکے گڑے اور جام سراہیاں رکھی گئی تھی پھر تیمور نے سب سے بڑی بتتمیزی یہ کی کہ سلطان بیجید کی بیویوں اور شاہی خاندان کی اسیر لڑکیوں کو اس نے وہاں طلب کیا اور انہیں حکم دیا کہ وہ شراب کی سراہیاں اٹھائیں اور شراب کی جام بر بر کر ان کے سرداروں کو پیش کریں نور الدین اہن اسے نشین کے سامنے بیٹا ہوا تھا جس پر سلطان بیجید آہانی پنجرے کے اندر بند تھا اس کے دائیں طرف تیمور اور اس کا بیٹا شاروخ تھے جبکہ بائیں طرف شہزادہ پیر محمد اور پھر دوسرے تاتاری سالار تھے سلطان بیجید کے شاہی خاندان کے ایک انتہائی خوبصورت اور نو عمر لڑکی بغل میں شراب کی سراہی لیے اور ایک باریک جالیدار کپڑے میں ڈیر سارے خوبصورت جام لیے ان کی طرف بڑی پہلے اس نے جام بر کر تیمور کو پیش کیا اور اس نے لے لیا پھر شاروخ کو پیش کیا شہنشین پر آہانی پنجرے میں بند سلطان بیجید اور اس کے بیٹے موسیٰ نے یہ کربناک اور شرمناک منظر دیکھتے ہوئے انتہائی بیبسی کے عالم میں اپنی آنکھیں بند کر لی تھی جب اس نے تیسرا جام بر کر نور الدین کو پیش کیا تو نور الدین نے اپنی نگاہیں جکا لی اور انتہائی زبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس نے دیمی سی آواز میں کہا اے میری بہن میں شراب نہیں پیتا وہ لڑکی رک گئی چند ثانیوں تک وہ حیرت و پریشانی ملے جذبات میں نور الدین کی طرف دیکھتی رہی پھر اس نے پوچھا اے میرے تاتاری بھائی کیا تاتاریوں کے اندر بھی ایسے جوان ہیں جن کی نگاہوں میں ملت کی بیٹیاں بہنیں ہیں نور الدین نے اپنی نگاہوں کو جکائے ہی جکائے پہلے کی نسبت بلند اور واضح آواز میں کہا اے میری بہن تاتاریوں کے اندر بھی ملت کے درد رکھنے والے لوگ موجود ہیں اے میری بہن تم صرف ترکوں اور تاتاریوں کی بیٹی نہیں ہو بلکہ ہر مسلمان عورت دہلی سے نیکو پولس اور تنجہ سے لے کر سمرکن تک کسی کی بہن کسی کی بیٹی اور کسی کی ماں ہو سو اے میری بہن تو صرف ایک میری ہی نہیں لاکھوں بائیوں کے بہن ہے یہ ایک علیدہ بات ہے کہ اس وقت حالات نے تجھے اپنی ہی بائیوں اور اپنی ہی سرپرستوں کے سامنے بے بس اور مجبور بنا کر رکھ دیا ہے نور الدین کی اس گفتگو پر وہ لڑکی رونے لگی تھی شہنشین پر بیٹے سلطان بیزید اور ان کا بیٹا موسیٰ دونوں اپنی آنکھیں کھول کر غور سے نور الدین کے طرف دیکھنے کے علاوہ ان دونوں کی گفتگو بھی بڑے انہماک سے سن رہے تھے جبکہ اس گفتگو پر تیمور ناپسندیدہ نگاہوں سے تیمور کی طرف دیکھ رہا تھا اب وہ لڑکی نور الدین سے آ کے بڑھ کر پیر محمد اور دوسرے تاتاری عمرہ کو شراب کے جام بر بر کر پیش کرنے لگی تھی نور الدین نے ایک گہری نگاہ اپنے سامنے ڈالی جہاں تیمور کے اندے حکم پر سلطان بیزید کی بیویاں بیٹیاں اور اس کے بہویں شراب کی سرحیہ اٹھائے لوگوں کو جام بر بر کر پیش کرتی ہوئی ساکی محفل کا کام سر انجام دے رہی تھی اس بیانک منظر کو نور الدین برداشت نہ کر سکا اور ہونٹ کاٹتی ہوئے اس نے اپنی گردن اپنے گریبان میں ڈال دی تھی تیمور کے پاس سے گزر کر ذرا آگے جانے کے بعد وہ حسین اور سلطان بیزید کے شاہی خاندان کی لڑکی جس وقت تاتاری سرداروں کو شراب کے جام بر بر کر پیش کر رہی تھی تو اچانک ایک تاتاری سردار نے اس لڑکی سے جام لینے کے بعد اس کا بازو پکڑ لیا اور بڑی بے باقی سے اس نے اپنی طرف کھینچتی ہوئے اس نے کہا اے بنت حواق کا فسون اے سراپہ خیامت اس ارغوانی شراب کی نسبت ہم تو تیری ضرورت زیادہ محسوس کرتے ہیں وہ لڑکی بیچاری اپنا بازو چڑھانے کے علاوہ مدد کے لیے چیخ و پکار کرنے لگی تھی شہنشین پر بے بس و مجبور بیٹے سلطان بیزید اور موسیٰ دونوں بیچین اور بیتاب ہو کر اس لڑکی کی طرف دیکھنے لگے تھے تیمور کے چہرے پر اس لمحہ مانیخیز اور تنزیہ سے مسکراہت تھی کچھ ایسے انداز کی مسکراہت جیسے اس سے اپنی اس رئیس سے اس لڑکی کے لیے ایسے ہی رویہ کی امید تھی نوردین نے جب اس لڑکی کی درد بری آوازیں اور اس کا نالا اور بکا سنا تو وہ بیچین اور مسترب اور بے قرار سا ہو کر بلا تعامل اپنی جگہ سے اٹھ کڑا ہوا اس نے جب دیکھا کہ ایک تاتاری سردار نے اس لڑکی کا بازو پکڑ کر اسے اپنی طرف کینچ رکا ہے اور وہ لڑکی اپنا بازو چڑھانے کی ناکام جدوجہد کر رہی ہے نوردین نے فوراں اپنی تلوار بے نیام کر لی اور وہ تاتاری سردار کی طرف بڑا تھا اس تاتاری سردار نے بھی نوردین کو اپنی طرف آتی ہوئے دیکھ لیا تھا لہٰذا اس نے فوراں اس لڑکی کا ہاتھ چھوڑ دیا اور وہ لڑکی ایک طرف ہٹ کر کڑی ہو گئی تھی نوردین کو اپنے قریب آتے دیکھ کر وہ تاتاری سردار بھی پریشان اور فکرمند ہو کر کڑا ہو گیا تھا اس تاتاری سردار کے سامنے آنکر چند سانیوں تک تیمور نے اسے غور سے دیکھا پھر اسے مخاطب کرتے ہوئے اس نے پوچھا اے مرق انسان اے بدبخت ابلیس زادے کیا تیرے گھر پر تیری کوئی بہن کوئی ماں کوئی بیٹی نہیں ہے جو تُو نے اس معصوم لڑکی کو بدی اور گناہ کی دعوت دی ہے تُو نے کیا سمجھ کر اس کا ہاتھ پکڑا کہ اس کا کوئی پرسانحال اور کوئی وارث نہیں ہے سن رکھ یہ لڑکی ایک ملت ایک قوم کی بیٹی تُو نے کیا سمجھ کر اسے دعوت گناہ دی کہ یہ ایسے سلطان کی اولاد ہے جسے حالات اور ناموافق تقدیر نے زیر دست بنا کر رکھ دیا ہے تیرے جیسے اسمتوں کے بیوپاری کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے اس کے ساتھ ہی اپنی تلوار بلند کر کے گرائی اور اس سردار کی اس نے گردن کاٹ کر رکھ دی تھی فتح کے جشن میں حصہ لینے والے لوگوں کے دلوں میں اس حدثے کے باعث ایک خوف و حراستاری ہو گیا تھا لوگوں نے اپنے اپنے جام اپنے ہاتھ سے رکھ دیئے تھے شائی خاندان کی جن خواتین سے ساکی گری کا کام لیا جا رہا تھا وہ بدکر اور خوفزدہ ہوتی ہوئی ایک جگہ کھڑی ہو گئی تھی شاہنشین پر پڑے سلطان بیزید اور موسیٰ کی نگاہوں میں اتمنان تھا اور وہ داد دیتی نگاہوں سے نوردین کی طرف دیکھ رہے تھے اتنے میں تیمور اپنی جگہ پر اٹھ کڑا ہوا اس کی حالت نفس نفس کے بیابان میں خزان کی پیاس جیسی ہو رہی تھی پھر اس نے اپنے محافظوں کو مخاطب کرتے ہوئے چلا کر کہا نوردین ایک عظیم تعتاری سردار کو قتل کر چکا ہے لہٰذا اس قاتل اور سرکش کو بیڑیاں پہنا کر میرے حضور پیش کرو نوردین نے اپنے تلوار نیام میں کر لی اور وہیں کڑے کڑے اس نے تیمور کی طرف دے کے بغیر کہا صرف بیڑیاں نہیں عجل کی بیڑیاں پہنا دو میں یہی کڑا ہوں اور اس وقت تک ساہنی پنجرے میں بند سلطان بیزید نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا اے میرے عزیز تیرا نام نوردین لیا گیا ہے میں نہیں جانتا تو کون ہے اور اس تیمور تعتاری کے لشکر میں تیرے کیا ہے سیت اور کیا مقام ہے لیکن میں ابلیسیو کے اندر ایک فرشتہ بیڑیوں کے اندر ایک میمنہ جہنم کی آتشناکی میں ایک پول بھوکی ننگی تہذیب کے اندر چپکا گہر عبید ظلمت کے زندان کے اندر ایک زندہ زمیر اور ظلط و پستی کے آمباروں کے اندر فطرت کی پاکیزگی اور نظامت دیکھ رہا ہوں اے میرے عزیز قسم خداوند کی بے حصی کی لمبی راتوں اور بارودی سلیبیوں کے اندر تیری صورت میں طرز مسلمانی دیکھ رہا ہوں اے نوردین کاش تُو میرے لشکر میں ہوتا اور میں تیری قدردانی کرتا جو کام تُو نے سر انجام دیا ہے اس پر تجھے عجل کی بیڑیاں نہ پہناتا تجھے فطرت کا جلال اور دلوں کا سکون جان کر نسلوں اور صدیوں کو آہو بکا زندگی کے اندر اجالوں اور دشمنوں کی نفرتوں کی کھڑی دوب سے تیری حفاظت کرتا اے میرے عزیز تُو اس وقت میرے سامنے آیا جب میں اس آہنی پنجرے میں بند ہوں میں اس حالت میں نہیں کہ گدوں کی خونی چونچوں ظلم کی کالی گھاڑی دوب دلدل زہریلی آہواؤں کی مار اور موت کی دیمک سے تیری حفاظت کر سکو اے میرے عزیز اگر تُو میری اس بے بسی سے پہلے میرے پاس آیا ہوتا تو قسم خداِ واحد کی میں بن رسیبی کے سائیوں اور ہنگامِ مرک سے تیری خوب حفاظت کرتا سلطان بے عزید کی اس گفتگو کے جباب میں نوردین نے جکی جکی گردن کے ساتھ کہا سلطانِ مہتنم پانی روا ہو تو پانی رہتا ہے ورہ غلازت برا جوہڑ بن کر رہ جاتا ہے ہماری حالت بھی اس گندے جوہڑ جیسی ہے جو اوروں کو بدبو اور تعفن کی علاوہ کچھ نہیں دیتا سلطانِ محترم ہم راہ گم کردہ مسافر ہیں اور علم پسندی کی زندگی بسر کرتے کرتے ہم لوگ اپنے پرائی کی تمیز بھول چکے ہیں سلطانِ محترم کاش میں اس قابل ہوتا کہ آپ کو اس آہنی پنجرے سے نجات دے سکتا کاش میں اس قابل ہوتا کہ آپ کو صدیوں جیسے بے کسی کے لمحات اور سلکتی انتہائی زندگی سے رہائے دلوا سکتا کاش میں آپ کے لئے کچھ کر سکتا نوردین اس سے آگے کچھ نہ کہہ سکا کیونکہ اس کی آواز ڈوب گئی تھی اور گردن اور زیادہ جک گئی تھی اس موقع پر سلطان بیزید یلدرم نوردین سے کچھ کہنا چاہتے تھے پر خاموش ہی رہے اس لئے کہ تیمور کے محافظ وہاں آ گئے تھے اور نوردین کو آہنی بیڑیاں پہنانے لگے تھے کچھ محافظوں نے نوردین کے کمر سے اس کی تلوار اور خنجر کی پیٹی بھی اتار لی تھی نوردین کو پکڑ کر جب تیمور کے سامنے پیش کیا گیا تو چند ثانیوں تک تیمور اسے ایک آمر کی پوری آونت کے ساتھ دیکھتا رہا پھر اس نے نوردین کو مخاطب کیا اے نوردین میں تم سے پوچھتا ہوں کہ تم نے ایک ترک لڑکی کی خاطر اپنے ایک عظیم تاتاری سردار کو کیوں قتل کیا کیا تیرے پاس اس کا کوئی جواب ہے نوردین نے آہستہ آہستہ اپنی گردن سیدھی کی تیمور کی طرف دیکھا پھر اس نے اپنی چاتی تان لی اور انتہائی بے باقی کا مظہرہ کرتی ہوئے اس نے کہا اے آقا اول بات یہ ہے وہ لڑکی ترک نہیں مسلمان ہے کہ مسلمان ترک و تاتاری کی تمیز سے بالتر ہو کر سوچتا ہے اور پھر جس سردار کو میں نے قتل کیا ہے وہ تاتاری ضرورتہ پر مسلمان نہ تھا کیا اسلام اس عمر کی اجازت دیتا ہے کہ ایک مسلمان اپنی ہی بیٹی کا بازو پکڑ کر اس کو بدی پر مائل کرے اے آقا اگر اسلام اس کی اجازت دیتا ہے تو میں سزا کے لیے حاضر ہوں اور اگر اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا تو پھر میں حق پر ہوں اے آقا آپ کے سوال کے جواب میں میری ایک بات ختم ہوئی اب میں دوسری بات کی ابتدا کرتا ہوں اے آقا تو نے ہندوستان کی سرزمین میں تلمبا اور شہر شانواز کے بے گناہ مسلمانوں کا قتل یام کیا گروں کو لوٹا کھیت کلیانوں کو جلایا اے آقا تو نے بلا وجہ دہلی میں قتل یام کیا گلی کوچوں میں خون بہایا بے گناہوں کے حلکوم کٹے اے آقا تو نے دمشق شہر کو لوٹ کر اسے آگ لگا دی مسجد تک کو جلا کر خاص تر کر دیا اور انگینت مسلمانوں کا خون بہایا اے آقا تو نے حلب شہر میں خونخواری اور غردگری کا مظاہرہ کیا اے آقا تو نے تلیتلیہ شہر کو لوٹا اور وہاں اتشدنی کا بہترین مظاہرہ کیا اے آقا تو نے اسلام کے مرکز اور دارل اسلام بغداد کے ساتھ حلاقو خان سے بھی بہترین سلوک کیا شہر کو تو نے جی بر کر لوٹا گروں اور عبادتگاہوں کو جلایا اور وہاں تو نے بغیر کسی وجہ کے نوے ہزار مسلمانوں کا قتل یام کیا اے آقا اگر کوئی انسان تجھ سے تیرے ان بیانک جرائم کا حساب اور وجہ طلب نہیں کر سکتا تو حشر کے روز خدا تو اس کی جواب طلبی کرے گا اس لیے کہ وہ امیروں کا امیر بادشاہوں کا بادشاہ اور سلطانوں کا سلطان ہے